دوستہ مسیحت میں جو آج کے سمیں نئے نئے ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں ہماری نئے کلیسیوں کے لئے اپنی پرانی ویڈیوز میں کئی بار میں نے ان مددوں پر بات کی ہے اور آج اس ویڈیو میں میں ایک بار پھر دوبارہ سے ایک نئے ٹوپک پر آپ سے بات چیت کروں گا دیکھیں میری کسی اپوسٹل کسی پروفیٹ سے کوئی بھی پرسنل دسمنی نہیں ہے لیکن سیوکائی کے نام پر جو کیا جارہا ہے اب یہ چیزیں برائی کا روپ لے کر جڑ پکڑتی جارہی ہیں پروسپیریٹی گوشپل بہتایت کا سو سمچار آج کے سمیں کی ایک سب سے بڑی گلت اور سب سے بڑی جھوٹی سکشہ ہے جو مسیح کی دے کو کھوکلا بناتی جارہی ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ شمسیح کے پیچھے آ جاؤ گے تو آپ کی گریبی مٹ جائے گی آپ امیر بن جاؤ گے آپ کے پاس دھولت شورت ہوگی آپ کو ویزا مل جائے گا آپ فورن کنٹریز جا سکتے ہیں آپ کے روگ بھی سارے مٹ جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوستو definitely اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ پرمشور آشش دیتا ہے اور جب پرمشور ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے سکتے ہیں تو پرمشور definitely ہمیں یہ سب چیزیں بھی دے سکتے ہیں لیکن problem دب سٹارٹ ہوتی ہے جب صرف ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور پھر یہ سب چیزیں آگے چل کر بہت سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا کارن بن جاتی ہے بہت سے نئے لوگوں کے لیے جیسے کہ آپ پنجاب کے اس شخص کو دیکھئے انہیں بتایا گیا تھا کہ جب آپ ییشو کو ماننے لگیں گے تو آپ کی گریبی دور ہو جائے گی آپ کو سکھ مل جائے گا آپ کے روگ دور ہو جائیں گے اور آپ خود سنیے آخر کار اس ویڈیو میں کی آخر کار ان کا کیا کہنا ہے میں کرشن ترمدے وچ گیا سیاں اون دے وچے جویں کہ دوکھ مسئیبتہ جویں کارو باردہ ہو اور بھی سمسیاں بڑھیا سیاں گیا میں گیا تو مسئیبتہ دا مارائی کہ جویں کار دے وچے کلیش رہنا گریبی رہنی اور سمسیاں رہنی مرائیے چگڑے کرنے اس سمسیاں دے وچے میں گیا کرشن ترمدے وچے بہت کے اندر دعا کرنے سیکھت ہو جاندے نے پر چلو چھانتی تا رہی تھوڑی دیر پر اون ہی گالے جنے کے بندے نے مشواش دی تورتے پھر اوہی دوکھ مسئیبتہیاں کار گریب بھی رہی آج تک مرائیے چگڑے گی ہوئے مسئیبتہ کرائے دے مقام آنا صاحب کچھ کوئی بھی اے ہو جی نہیں ہے گی میں شک شانتی دنہ روٹی بیٹھ دکھا سکا وینے ویر میں رکو جاندے رہے تو دوستو اس ویڈیو کلپ میں ہم نے دیکھا کہ ویکٹی کو وعدہ کیا گیا تھا اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا ان کا کہنا ہے کہ میں کرشن درم میں اس لیے گیا تھا کیونکہ گھر میں کلیش تھا تو کلیش مٹانے کے لیے میں سمسیاؤں میں گریبی میں تھا ان سے باہر نکلنے کے لیے میں وہاں پر گیا کچھ سمیے کے لیے حالات ٹھیک تھے لیکن پھر دوبارہ وہی کلیش وہی گریبی تھی اس لیے وہ کرشنٹی کو چھوڑ کر واپس بالمی کی سمجھ میں شامل ہو گئے ہیں دوستو یہ صرف ایک ویکٹی کی سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں لیکن میں نے اپنی سیوکائی کے دوران پایا ہے کہ ہجاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں ییشو کے بارے میں گلت بتایا جاتا ہے کہ ییشو گریبی مٹا دیں گے امیر کر دیں گے لائف بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی لوگوں کو سوسماچار نہیں بتایا جا رہا ہے پاپ کے بارے میں نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ منوشہ ایک پاپی ہے اور پرمیش اور پوتر ہے لیکن انہیں صرف بلیسنگ کے بارے میں آشش کے بارے میں گریبی مٹانے کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے جبکہ بائیول کا مین مدہ تو یہی ہے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور سب پرمیشور کی مہیمہ سے رہیت ہے اور پرمیشور کا پوتر اسی لیے آیا تاکہ ہمارا ادھار کر سکے تو جو بائیول کی ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں کو نہیں دی جارہی ہیں لیکن اپنی طرف سے لوگوں کو چیزیں بتائی جارہی ہیں اور یہ چیزیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں دیکھیں پربو یشو نے کہا تھا یہ سب پرکشم کرنے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں وشرام دوں گا وہاں پر لکھا ہے میں تمہیں وشرام دوں گا میں تمہیں دھنوان نہیں بنا دوں گا ایسے نہیں لکھا ہے یہشو نے ہمیں وشرام دینے کا وعدہ کیا ہے انسان کی آتما جو یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے بیچینی سے اسے پرمیشور وشرام دینے کا وعدہ کرتے ہیں اسے مالا مال بنانے کا وعدہ نہیں دیکھیں لوکا انیس ادھا ہے میں کیا کہا کہ آخر کار میں اس پرتوے پر کیوں آیا ہوں ربویشو نے کہا ہم پڑھتے ہیں مانوشے کا پتر کھوئی ہوئے کو ڈھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے آیا ہے یہاں پر دیان دے وہاں پر لکھائے کہ ان کا ادھار کرنے کے لئے ہے جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لئے یہ کہہ کاک میں تمہیں امیر بنانے کے لئے لائی ف ایزی بنانے کے لئے پرفیکٹ بنانے کے لئے آیا ہوں بٹ کھوئی وہ کو ڈھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن اس سندیش کا پرچار نہیں ہو رہا اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہشو تمہیں آشش دینے کے لیے آیا ہے یہشو تمہیں مالا مال بنانے کے لیے آیا ہے یہشو صرف تمہارے روگ ہرنے کے لیے آیا ہے سوسا ماچار کو لوگوں نے ویرت کی باتوں میں بدل دیا ہے دوستو دیکھتے ہیں دوسرا تموتیوس اس کا تین ادیوز کی باروی آیت میں پریریت پولوس کہتے ہیں پر جتنے مسیح یشو میں بھکتی کے ساتھ جیون بتانا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے تو یہاں پر اگین کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسیح میں بھکتی کے ساتھ جندگی بتانا چاہتے ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے سنکٹ دور ہو جائیں گے نہیں لیکن بائیبل کا کہنا ہے کہ وہ لوگ شتائے جائیں گے ان کے اوپر پیڑا ہوگی ان کو درد کے رستے سے گجرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے پرمیشور کے پتر پر وشواس کیا ہے یہ پویتر بائیبل کا اوریجنل میسیج ہے آگے دیکھیں پربو یشو نے کہا میں دھرمیوں کو نہیں پرنتو پاپیوں کو من فیرانے کے لیے بلانے آیا ہوں یشو آپ کو ہم کو ہم سبھی کو من فیرانے کے لیے برائی چھوڑ کر اس راستے پر چلنے کے لیے بلانے آئے ہیں جو پرمیشور آپ سے اور مجھ سے چاہتے ہیں دوستو پرمیشور آشش کا ستروت ہے لیکن میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ آشش ٹل جائیں گی لیکن پرمیشور صدا بنا رہے گا اس پر فوکس کریں ہم ایوب کے جیون میں دیکھتے ہیں کہ ایوب کے جیون میں سب کچھ تھا اور ایک ایسا سمیں آیا کہ دھیرے دھیرے اس کی دھن سمپتی اس کی پتنی اس کے بچے اس کے پاس جو جانورتے وہ سبھی چیزیں نسٹ ہو گئی لیکن ایوب ہمیشہ پرمیشور پر بھروسہ رکھے رکھا کیونکہ ایوب جانتا تھا کہ یہ سبھی چیزیں دینے والا پرمیشور ہے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی وہ سب چیزیں نسٹ بھی ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی اس کا وشواس نہیں ٹوٹا یہ ویکتی کلیسیہ میں آیا مسیح کے بارے میں سنا لیکن غلط چیزوں پر وشواس کیا اور اس کا پرنام کیا تھا کہ یہ آج واپس اپنے سماج میں چلا گیا ہے پرچارکوں پریریتوں جو بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں یدی صرف انہی چیزوں کا پرچار کیا جائے گا تو مسیح کی جدے ہے کلیسیہ ہے وہ کلیسیہ کی نیو کھوکلی ہوگی وہ کلیسیہ کبھی بھی گر جائیں گی ایسے لوگ آپ کی کلیسیہوں میں کبھی نہیں رکیں گے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا پرچار نہ کریں بلکہ وہی پرچار کریں جو پربو یشو نے سکھایا تھا دکھ اٹھانے کے بارے میں کہ مسیح کے ساتھ جندگی کبھی بھی آسان نہیں ہونے والی ہے اور دوستہ آپ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری بھی آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے پرچار کو پر دھیان نہ دیں جو صرف بلیسنگ ویجا چنگائی ان چیزوں کے اوپر ہی اپنی سیوکائی کو لیمیٹڈ کر چکے ہیں یشو اس سے بھی بہت زیادہ مہان ہے پرمیشور کے وچن میں ہم پاویتر جیون جینے کے بارے میں سیکھتے ہیں برائی سے بچنے کے بارے میں سیکھتے ہیں پرمیشور کو پرسن کرنے کے بارے میں سیکھتے ہیں پاویتر آتما کے ساتھ چلنے کے بارے میں سیکھتے ہیں this is not all about blessing صرف آشیش ہی نہیں ہے وہاں پر آشیش کے وچنوں کو ہی نہ ڈھونڈے لیکن جو پرمیشور کی اچھا ہے جو پرمیشور کے وچن ہے اسے صحیح سے پڑیں اسے صحیح سے ڈیوائیڈ کریں تب ہی آپ پرمیشور کے ساتھ صدا سرودہ بنے رہیں گے نہیں تو آپ اس ویکتی کے سمان کچھ سمیں بعد یہ شکو بھول جائیں گے اور دوسروں کے لئے ٹھوکر کا کارن بنیں گے